نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ مہروکا جول نرائن شروعات کریں گے خپر دو پہنٹی یوپی کے سیتاپور میں مشرک کوتوالی شیطر کے سیدھولی مارگ مشرک کے بیچ گنگاپور کی پاس اگیات بدماشوں نے ایک گچکا سیلسمن سے لاکھوں کی لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور لوٹ کے بعد سیلسمن کو گولی مارتی گٹنا میں سیلسمن گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا جیسے پولس نے سیتاپور زلاسپتال میں بھرتی کرا دیا ہے اور ماملے کی چھانوین میں جٹ گئی ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ چوروں کے ہونسلے اور بدماشوں کے ہونسلے لگاتار اتر پردیش میں بلند ہوتے جا رہے ہیں سیتاپور کا ایک پورا ماملہ ہے سیتاپور کے مشرک کا جہاں پر بدماشوں نے بندوق کی نوک پر لاکھوں کی لوٹ کی ہے ساتھی ساتھ سیلسمنز کو گولی بھی مارتی جیسے وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا سوشنا ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی ہے اور گھائل کو اسپتال میں بھی علاج کے لیے بھرتی کرایا ہے ساتھی سپورے ماملے کی چھانوین میں جٹ گئی ہے تو سیتاپور کا ایک پورا ماملہ ہے جہاں پر کچھ بدماشوں نے گھٹوہاں ویپاری کے ساتھ لوٹ پارٹ کی ہے لاکھوں کی نمتی لوٹ کر بدماش فرار ہو گئے ساتھی ساتھ سیلسمنز کو گولی بھی مار دی اور موقع سے پرار ہو گئے موسیقی 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 میں نے کہاں جا رہا ہوں بلو چچا تین دن سے ساگیب گیا ہے میں نے تو بھائی چوکی پر دیکھو جا گا جب موٹسکل موٹسکل لے گیا وہ جب تو بھی سو موٹسکل مل گئے موٹسکل ہم دلوالا ہے ہمارے سے نہر کی پڑھلی پر وہاں وہاں اپنا انہیں ویڈیو بنا کے اپنا اور وہ ہمارے سے چلے کے آج تیرہ دن کے بعد ہم چار پانچ دن سے چھ دن سے اس کی تلاشی میں تھے یوپے کے بجنور میں بارہ دن پہلے پتا کی دار سے آہد بیٹے نے گنگا ندی میں چھلانگ لگا کر خودکوشی کر لی تھی خودکوشی سے پہلے بیٹے نے موبائل سے ایک ویڈیو بنا کر پتا سے معافی بھی مانگی اور پھر خداحافظ بول کر گنگا میں چھلانگ لگا دی اور اب بارہ دن بعد ساکیب کا شب گنگا ندی سے برامت ہو سکا ہے پورا مامنا بجنور کے نئی بستی کا ہے جہاں کا رہنے والا ساکیب پتا کی دار سے ناراض ہو کر بارہ دن پہلے گھر سے لاپتہ ہو گیا تھا اور پھر خودکوشی کر لی تھی پورے گھر میں ماتم پسرا ہوا ہے پتا کی دار سے بیٹے نے خودکوشی کر لی اسے پہلے ایک ویڈیو بھی بنایا ویڈیو بنا کر اس نے معافی مانگی ہے خداحافظ بولا ہے اس کے بعد گنگا میں چھلانگ لگائی ہے بجنور کا ایک پورا ماملہ ہے جہاں پر پتا کی دار بیٹا سہن نہ کر سکا اور گنگا میں چھلانگ لگا کر خودکوشی کر لی تو بارہ دن بعد اس کا شم برامت ہو پایا ہے جس کے بعد سے ہی پریوار کا رو رو کر برا حال ہے اببو جی سوری مطمال جی کچھ نہیں کر پایا انشاءاللہ باس ہے وہ سب کچھ کرے گا آپ کے سارے سب نے پورے کرے گا بھائی اللہ بیز یوپے کے بارہ بنگ کی زلے میں عوید کچی شراب کی سوشنا پر رام سنی گھاچ پولیس ٹیم نے زوراور پر مزیر تھوریا تھیا گاؤں میں چھاپی ماری کی جسے دیکھ وہاں موجودہ محلاؤں اور پرشوں نے پولیس پر حملہ بول دیا حملے بک داروگا اور دیوان گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھٹنا کی سوشنا ملتے ہی کئی تھانوں کے پولیس موقع پر پہنچی اور گھائل پولیس کرمیوں کو علاج کے لیے اسپتال بھیجا گیا اس کے بعد پولیس نے پورے گاؤں میں ابھیان چلا کر ایک درجل لوگوں کو حراسط ملیا ہے دراصل رام سنی گھاچ پولیس کو مقبھی سوشنا دی گئی تھی کہ زوراور گاؤں میں عوید کچی شراب بن رہی ہے جس پر پولیس بل نے گاؤں میں چھاپے ماری کی پولیس گاؤں میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک گاؤں کی مہلاؤں نے لاتھی دنڈوں سے لیس ہو کر پولیس پر حملہ بول دیا وہیں دوسری اور مہلاؤں اور پرشوں نے پولیس پر پتھراب بھی کر دیا گاؤں میں اچانک کوئی حملے سے چھاپا مارنے گئی پولیس کرمی جب تک کچھ سمجھ پاتے تب تک پتھراب میں داروگا رامرہ چودری کے اور دیوان راجن یادر لہو لہوال خان ہو کر گر پڑے جس کے بعد انہے پولیس کرمیوں دوارہ کوتوالی میں گھٹنا کی سوشنا دی گئی وہیں سوشنا ملتے ہی رامسنی گھات کے ساتھ زیدرپور دریاباد اساندرہ تھانوں کی پولیس فورس موقع پر پہنچ گئی اور وہاں پر تلاشی کی جارہی ہے گاؤں میں ادھیک تر گرامرہ فرار ہو گئے تھے اس دوران قریب ایک درجن گرامرہ حراست میں بھی لے لیے گئے وہیں پولیس کو گاؤں کے اندر بھاری ماترہ میں شراب بنانے میں استعمال ہونے والی لہن ملی ہے جسے پولیس نے نشٹ کر دیا ہے تو چیکنگ کرنی گئی پولیس پر گرامرہ نے حملہ کر دیا جس میں داروگا اور دیوان گھائل ہو گئے ہیں باربنکی کا ایک پورا ماملہ ہے دراصل پولیس کو جانکاری ملی تھی کہ باربنکی کے کئی گاؤں میں شراب بنائی جا رہی ہے وہے طریقے سے بھٹیا لگائی گئی ہیں تو ایسے ہم پولیس پہنچے لیکن پولیس پر ہی گرامرہ نے حملہ کر دیا ہے بھٹیا لگائی ہے سب کو تھوڑا منا ملی گئے کتنے لوگ سے کتنے لوگ سے اس پر ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر ایک کار میں اچانک آگ لگ گئی جس کے بعد کار میں موجودہ پریوار نے جیسے تیسے کار سے کود کر اپنی جان بچائی بتائی جو رہا ہے کہ کار سوار پریوار نوائیڈا سے بھدوئی جا رہا تھا جس وقت یہ حادثہ ہوا جانکاری کے مطابق نوائیڈا کے سیکٹر بیاسے نیواسی آسک ناش شنیوار صبح پتنی شویتانات اور بیٹے آئیشمان کے ساتھ کار دوارہ نوائیڈا سے بھدوئی میں رہنے والی اپنی چھوٹی بہن کے یہاں کسی کارکرم میں شوامل ہونے کے لیے جا رہے تھے پیڑیت پریوار کے مطابق وہ فیروزباز زلے کے نصیر پورشیت اسے گزر کر آگرہ لکھنو ایکسوس فی پر ہی پہنچے تھے کہ تب ہی اچانک انہیں جھپکی آگئی اور ان کی کار ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہوئے دوسری طرف پہنچ گئی اتساسے میں کار کی ڈیزل کی ٹنگ کی شرطی گرست ہو گئی اور کار میں آگ لکھ گئی کار سوار پریوار نے کسی طرح سے کود کر اپنی جان تو بچانی لیکن کار ڈھوڈو کر جن اٹھی دیکھتے ہی دیکھتے کار جل کر راک ہو گئی موقع پر پہنچے فارویگیٹ نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا لیکن تب تک پوری کار جل کر راک ہو چکی تھی گنیمت رہی کہ پریوار پہلے ہی کود گیا اور جان مال کا نقصان نہیں ہوا ہے تو فروز آباد کا ایک پورا ماملہ ہے جہاں پر پریوار جا رہا تھا گاڑی میں بیٹھ کر اور اچانک جھپکی آئی جھپکی کے بعد کار جو ہے ڈیوائیڈر سے ٹکر آ گئی جس سے کار میں آگ لکھ گئی دیکھتے ہی دیکھتے کار آگ کا گولہ بند گئی گنیمت یہ رہی کہ پریوار والوں نے کسی طرح سے نکل کر اپنی جان بچانی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کار جو ہے وہ پوری طرح سے جل کر راک ہو گئی ہے سوچنا فار بیگیڈ کو دی گئی فار بیگیڈ بھی موقع پر پہنچی اور آگ پر تری مشوقت کے بعد کابو پایا لیکن تب تک کار جو ہے پوری طرح سے جل کر راک ہو گئی تھی سپریم کورٹ شکروعہ کو ایک 31 ورشیہ مہیلہ کی یاجکہ پر سنوائے کیلئے سہمت ہو گیا ہے جس میں پی ایم کیرز فنڈ اور انے ادھکاریوں کو اس کے پتی کو ایک کروڑ روپے کی آرثک سہتہ پردان کرنے کا نردیش دینے کی مانگ کی گئی ہے مہیلہ کا پتی مہی کی شروعات سے اسپطال میں بھرتی ہے اور کوویڈ 19 سے سنکرمت ہونے کے بعد اس کے فیفروں کو بدلنے کی پرکریہ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے یہ دمپتی ان پریواروں میں سے ہے جو لمبے سمیہ تک چلنے والے کوویڈ 19 کے ویتھے سنسکرن کا سامنا کر رہا ہے اور تیدھک چکس ساب بل بھامناتما تناب اور ویتھے مدد کے لیے ویبھن ادھکاریوں سے سمپرک کرنے سے ان کا جیون است ویست ہو گیا پریوار کا دعویٰ ہے کہ وہ ویکتی کے علاج میں پہلے ہی ایک کروڑ روپے خرچ کر چکا ہے جس کی ان کی ساری بچت سباپت ہو گئی ہے نیائیمورتی ایل ناگیشور راو اور نیائیمورتی انیرود بوس کی پیت نے آج کا کرتا کے وکیل سے پوچھا کہ کیا وہ سرکار سے ایک نیجی اسپتال میں خرچ کی جا رہی پوری راشی کی پرتی پورتی کی مانگ کر رہی ہے وکیل نے سپسٹ کیا کہ ماملہ پرتی پورتی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہم ویتھے سہتہ کی مانگتا رہے ہیں وکیل نے بتائے کہ پی ایم کی ایس فرڈ نے تین لاکھ روپے اور سی ایم فرڈ نے دو لاکھ روپے جاری کیے ہیں لیکن یہ آج کا کرتا کہ پتی کے علاج کے لیے اور ادھیک ویتھے سہتہ کی آوشکتہ ہے تو ایسے میں کورٹ اس بات کے لیے اس پر سنوائے کے لیے مان گیا ہے تو مہیلا نے سپریم کورٹ سے گوہار لگائی تھی پتی کے علاج کے لیے پیسو کی مانگ یہاں پر رکھی گئی ہے مہیلا کا کہنا ہے کہ کوویڈ 19 سے اس کا جو پتی ہے وہ پیڑی تھے اور فیفڑے بدل لیں ایسے میں پہلے یہ ایک بڑی دھنراشی جو ہایل آج میں خرچ ہو چکی ہے ایسے میں اب ایک کروڑ کی سائتہ اور ہے یوپی کے مینپوری کی کورابلی تھانت شیطر میں پولیس 48 گھنٹے کے اندر ہی مہیلا کی ہتیا کا خلاصہ کر ہتیا کان کی آروپی رجنیش یادف کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مرتکہ کی آروپی یوک کے ساتھ عوید سممند تھے اور مرتکہ لگاتار یوک سے 20,000 روپے کی مانگ کر رہی تھی اور روپے نہ دینے پر اس کو براتکار کا مقدمہ درج کر جیل بھیجوانے کی دھمکی دے رہی تھی اسی بات سے پریشوار ہو کر یوک نے مہیلا کی ہتیا کر دی آپ کو بتا دیں کہ پشلے تین تاریخ کو جنپر مینپوری کے قرابلی تھانت شیطر کے گرام حویلیا میں ایک مہیلا کی چاکوز سے گرہ کارچ کر ہتیا کر دی رہی تھی جس کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی تھی جس میں پولیس نے ایک یوک کو گرفتار در جیل پھیج دیا ہے تو مہیلا لگاتار فرضی مقدمے وہ فسانے کی دھمکی دیتی تھی اور 20,000 روپے کی آمار کرتی تھی اس سے گسائی یوک نے مہیلا کی ہتیا کر دی جس کے بعد اب اس کی گرفتاری ہو پائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین تاریخ کو جنپر مینپوری کے قرابلی تھانت شیطر میں گرام حوالیا میں مہیلا کی چاکوز بود کر ہتیا کر دی تھی یوک نے فلحال ہتیا روپی کو پکڑ لیا گیا ہے اسے جیل بھی بھیج دیا گیا ہے آگے اس پورے ماملے کی جارج پڑتال میں پولیس مجھوٹی ہوئی ہے پرس میں ایک بڑا انسانس ہتیا کی گئی تھی پراؤلی تھانا چیت کے اندر گر حوالیا گاؤں میں ایک مہیلا کی دھاردار اتیاروں سے پہلے پروار کر کر دی گئی تھی اس میں اگیاد مکرمہ در تھا پولیس ٹیم اس میں سرپلانس کی بھی ٹیم لگی ہوئی تھی اور اس میں سیو صاحب جو پوراولی والے ہیں سبھی لوگوں نے بڑے اتھک پریشترم کیا اور 48 گھنٹے کے اندر جو بلکلی اگیاد اگیاد تھی کسی کو جانتاری نہیں تھی کی کون ابھیوکت ہیں اور اس مکتہ ابھیوکتش میں رجنیس تھا اس کو جہتا تھا بیفتار کر لیا گیا ہے چاپو بھی برامت کر لیا گیا ہے اتھکنا میں یوپی اتھک ہوا تھا اویت سمبندوں کی چندے ہتیا ہوئی ہے اور مرچہ کے دوارہ بار بار پیشترم مانگ کے بارے میں کوشتہ سے جانتے ہیں ملے دیں اس کو جیند روانت نہیں لیا ہے یوپی کی پیلی بھید چورو کا کہہر لگاتار جواری ہے چورو نے پریوار پر فارنگ کر دی جس میں کئی لوگ گمبی روپ سے ڈھائل ہو گئے ہیں سوشنا ملتا ہی پولیس موقع پر پہنچی ہے گائلے کو درنت اسپتال میں بھلتی کر آیا ہے ساتھی چورو کی تلاش بھی شروع کر دی ہے اور پیلی بھیط میں پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلی بھی چورو کی گھٹنائی لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں لیکن چورو کا جو آتنک ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس سے آس پاس کے لوگ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں مومبے ہائی کوٹ کی ناگپور پیچھ لے شکروبار کو پدھان منٹری نردندر بودی اور کینٹری گریف منٹری یا مشہہ کو بڑی رہتی ہے ہائی کوٹ نے اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں پدھان منٹری نردندر موڑی اور کینٹری گریف منٹری امیش شاہہ کو جن پتنی دھت قانون 51 کے تحت آیوگے تھہرانے کا انرود کیا گیا تھا ہائی کوٹ نے اس ماملی میں یاچکا دار کرنے والے وکیل رام خربو گڑے پر جرمانہ بھی لگایا ہے یاچکا میں انرود کیا گیا تھا کیا پی امیش شاہ کو جن پتنی دھت قانون کی دھارہ 123 کے تحت برست آشورن کا دوشی قرار دیا جائے اور دوہزار انیس کے لوگ سبا چناب کے دوران آردر چناوی آچار سہیتا کے قطع تلنگھن کے لیے آیوگے گھوشت کیا جائے لیکن یاجکہ کرتا پر ہی جرمانہ لگ گیا ہے پردھان منتری نرندر موڈی اور ایمی شہا کو آیوگے تہرانے کی مانگ کی گئی تھی جس کو لے کر اب اسے پوری طرح سے خارج کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جو یاجکہ کرتا تھے جنہوں نے یہ پرکشن باقل کی تھی ان پر ہی جرمانہ لگائے جا رہا ہے بیہار میں آج سے پچیس اگز تک انلوک فائیو رہے گا انلوک فائیو کا پردھان شنیوار سے لاغو ہو رہا ہے اس کے تہت نووی اور دسوی کے چھاتھوں کی سکولی بھی کھلیں گے اور کوچنگ سنسطانوں میں پچاس پتیشت پستیتی کے ساتھ پڑھائی بھی ہو سکے گی انلوک فائیو میں سرکار نے ویف سائک اور سکشن گتی ویڈیو میں بڑی ریائیت دی گئی ہے راجے میں اب کچھ پتی بندوں کے ساتھ سینیما ہال اور شاپنگ مالز کو کھولنے کی جاست دی گئی ہے شنیوار سے سبھی دکانے سامانے تریقی سے شام ساتھ بے تک کھل سکیں گے کورونا کی ستیتی میں صدھار کو دیکھتے ہوئے راجے سرکار نے نینے لیا پہلے آٹھویں تک کے سکول سولہ آگستے کھل سکیں گے خاص بات یہ ہے کہ سکولوں اور کوچنگ سستانوں میں پرتیک شاتھ ایک دن چھوڑ کر آئے گا یعنی کہ ایلٹرنیٹیو ڈیز رہیں گے سینیما ہال اور مال بھی شنیوار سے کھل سکیں گے سینیما ہال میں بیٹھنے کی پچاس پرتیچہ شامتہ کے ساتھ شام ساتھ بے تک کھل سکیں گے اور شاپنگ مال شام ساتھ بے تک کھلیں گے یہ پرابدھان سات اگست سے اٹھ پچیس اگست تک پرابی رہے گا ساروچنک وہانوں پر اب کوئی پرتیبند نہیں رہے گا یعنی کہ بیہار میں اب دھیرے دھیرے جو پابندیاں لگائی گئی کہ ان میں دھیل دی جا رہی ہے سینیما ہال کھل سکیں گے ملٹی پلیکس کھل سکیں گے سیکشنگ سنفان کھل سکیں گے سکون بھی کھولے جائیں گے یعنی کہ آج سے انلوک فائل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے حالانکہ اس میں بھی کئی جو یہاں پر سختائی ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ 50% شمتہ کے ساتھ ہی جو سینیما ہال ہے وہ کھولے جائیں گے شاپنگ مالز کھولے جائیں گے وہ بھی سر ساتھ بے تک اس کے ساتھ ہی سکول کھولے جا رہے ہیں اس سکول میں 50% بچے ہی آئیں گے یعنی کہ ایلجنیٹیو بیس کے ساتھ آئیں گے اگر آج 50% بچے آ رہے ہیں تو وہ 50% بچے کل نہیں آئیں گے اس طرح کی پوری جو پروپگینڈا ہے وہ تیار کیا گیا ہے پورا بیوپرنٹ تیار کیا گیا ہے بیہار سرکار کی طرف سے کیونکہ بیہار میں ماملے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اب دھیرے دھیرے دلائی دی جا رہی ہے اترکن کے مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے بھارتے مہیلہ ہوکی ٹیم کی کلاری وندرہ کٹاری اپا 25 لاکھ روپے دینے کی پوشنا کی ہے ٹوکیو اولمپک 2020 میں وندرہ کٹاری کا فارم شاندار رہا تھا مکھے منتری دھامی نے کہا یہ ہمیں گرب ہے کہ ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں بھارتے مہیلہ ٹیم کے شاندار پردشن وندرہ کٹاری کا اف سمرنی ہے یوگدان رہا وندرہ کٹاری سرکار کی اور سے وندرہ کو 25 لاکھ روپے کی پروشناہان راشی دی جائے گی دھامی نے کہا کہ شیگری راج میں ایک نئی ایبوم آکرشک کھیلنیتی لاغو کی جائے گی جسے وشیش روپ سے یواؤ میں انتر راستے ستر کے پتیبہ کا وکاس کرنے کے لئے اوچت آرکت پرساہن کا پرابتان ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ ہمارا پریاس ہوگا کہ پردیش کے کونے کونے میں وندرہ جیسی پتیبہ کے دوی پرجلت ہو مکھے منتری نے پردان منتری نرندر موڈی دوارا ہاکی کے مہان کھلاڑی میجور دھیانچند کے سمبان کے لئے گئے میجور دھیانچند تھیل گتن پرسکار کے نرنے کو سرحانی پرہل بتایا اور کہا کہ سنینے سے سبھی کھلاڑیوں کو پرساہن ملے گا پردان منتری نرندر موڈی نے کاسے پدک کے لئے بریٹین سے ہوئے میچ کے بعد مہیلا ہاکی کھلاڑیوں کو ویڈیو کال کیا سبھی کھلاڑی اپنے برسنگ روم میں تھے پی اموڈی نے سبھی کھلاڑیوں سے کہا آپ سبھی بہت اچھا کھیلیں پشلے پاس 6 سالوں میں جو پسینہ آپ نے بہایا وہ سبھی میں جوش پر رہا تھا آپ جو سادرہ کر رہے تھے آپ کو پسینہ پدک نہیں لاسکا لیکن آپ کی پسینے میں کروڑو بیٹھے اور کھلاڑیوں کو پرینہ دی ہے مہیلا کی سبھی سزد سے اور کوچ جوڑ مرین کو بہت برہائی گیتا ہو تو پردان منتری نرندر موڈی نے کھلاڑیوں کو پرساہی تو کیا ہے اس کے علاوہ اتراکھن کے نئے نویلے سی ایم دھامی نے بھی وندنا کٹاریا کو لے کر پچیس لاکھ روپے کی آرثک سہیتہ دینے کی مانگ کی ہے آرثک سہیتہ کہیں یا پھر یہ کہیں کہ ان کا منوبل بڑھائے جا رہا ہے دھنراشی دے کر یہ کہا جا سکتا ہے وندنا کٹاریا بہت ہی مدہاوی پھلاڑی رہی ہے سپورے اولمپک میں انہوں نے بہت اچھا پردرشن کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چار اور یعنی یہ کہا جا سکتا ہے ایک پورے دیش بھر میں ہار کے بعد بھی جشن منائے جا رہا ہے بھارتے مہیلہ ہوکی ٹیم کو لے کر کیونکہ آسٹریلیا جیسی ٹیم کو ہرانا بہت بڑی بات ہے اور سمی فائنلنز تک پہنچنا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ایسا کر کے ان کھلاریوں نے اتحاس رشت دیا ہے تو ایسے میں جہاں جہاں جیسے سراجے کی جو بیٹھیاں ہیں جو اس پورے چیم میں شامل تھی وہاں وہاں کی راجے سرکارے جو ہیں وہ اپنے بیٹھیوں کے لیے انام کا اعلان کر رہا ہے اور اسی کڑی میں ملدنا کٹادیا کو لے کر پشکر شرم دھامی نے کہا ہے کہ 25 لاکھ کا انام مجھے دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی محنت کو اپنی ٹریننگ کو اور زیادہ آگے اچھا اور زیادہ نکھار سکے کیونکہ وہ دیش کی انے بیٹھیوں کے لیے پیڑنا بنی ہے ہار ضرور ملی ہے لیکن پردھان منتری نریندرموڈی جس طرح سے کل بات کرتے ہوئے نظر آئے اور سبھی جو محلہ کھلاڑی تھی وہ جسنگ روم میں تھی سب سبک رہی تھی اور چہرے اداس تھے لیکن پردھان منتری نریندرموڈی نے ان کا منوبل بڑھایا ساتھی کہا کہ آپ ہار گئی تو کیا ہوا آپ نے پسینہ بہایا میڈن نہیں لائے سکا لیکن دیش کے کروڑوں بیٹی جو آپ کو دیکھ رہی تھی ان کے منوے اتصال بھرا ہے کھیل کے کتی روچی بڑی ہے ہاککی کو ایک بار پھر سے سممان جنک روپ سے دیکھا جا رہا ہے چاہے وہ پروش کی ٹیم ہو چاہے میلاؤں کی ٹیم ہو دونوں نے اتحاس رچا ہے تو ایسے میں ہمت نہیں آرنی ہے آگے اور محلت کرنی ہے ایسے کئی بڑے مقام آئیں گے جہاں پر ہم نے اپنی پرتیبہ کا پردرشن کرنا ہے اور جیتنا ہے اتر بھارت میں شکروبار کو مز بھرا موسم رہا وہیں راجستان کی کچھ حصوں میں لگاتار بارش کے بعد باندھوں سے 1.5 لاکھ کیوں سے پانی چھوڑنے سے بار جیسی ستھی پیدا ہو گئی ہے مدی پردیش میں ایک ستہ سے جاری بارش کے کچھ تھمنے کے بعد بھاری بارش کا دمان جتایا گیا ہے آئی ایم بی نے مدی پردیش کے سترہ زلوں میں اورنج اور یلو الورڈ کے ساتھ نسرہ دھار بارش ہونے کی چتامی جاری کی ہے پانچ زلوں ودیشہ رائسین راجگر گنا اور اوکپور نگر کے الگ الگ سٹیشنوں پر یا یہ کہیں کہ الگ الگ ستھانوں پر اورنج الورڈ کے تحت 64 سے 204 ملیمیٹر تک بارش ہونے کی سبھابنہ جتائی ہے راجستان میں جھالاوار زلے کے گاؤں میں پچھلے کچھ تیروں سے لگاتار بارش کے بعد ایک گھر کی دیوار گھرنے سے ایک کشور کی موت ہو گئی راجے کے 30 شیطر کے الگ-لگ علاقوں میں بھاری بارش نے سمانے جن جیون کو پرخوابی کیا موسم میں بھاگنے شنیوار کو سوائی مادھوپور دھولپور کرولی اور برہ زلوں میں ایک یا دو ستھانوں پر بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی ہے تو بارد بارش سے آدھا ہندوستان پریشان ہے ریگستان والی جگہ پہ بھی لگاتار بارش ہو رہی ہے باندوں سے پانی چھوڑا جا رہا ہے جس سے ندیوں کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے اور یہ جل جو ہے وہ میدانی لاکھوں میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں لاکھوں گھر جو ہیں وہ خطرے میں ہیں آشیانے ہزاروں کی جوپ گئے ہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہیں سرکشت ستھانوں پر پہنچایا جا رہا ہے بارد بارش کی ستھی لگاتار بنی ہوئی ہے راجستان میں بھی بارد کا خطرہ مندرانے لگا ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ایم پی اور راجستان میں لگاتار باری شو رہی ہے بھارت میں کروڑا ویکسینیشن کا آکڑا پچاس کروڑ کے پار پہنچے پر کے اندر سرکار نے خوشی زیتائی ہے اس ابلفدی پر سواس راجمندری ڈاکٹر بھارتی پرابین پوار نے کہا آئے کہ یہ گرف کی بات ہے کہ دیش میں ویکسین کی پچاس کروڑ سے ادھیک خوراک لگائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار یہ سنشت کرنے کے لئے نیرنطر پریاسرت ہے کہ ٹی کے سبھی لوگوں تک پہنچے اور اس جانلیوہ مہماری سچھٹکارہ ملے اس دران انہوں نے میڈیا کو بھی دھنیوا دیا اور کہا کہ اس احبیان میں آپ نے جو بھومی کا نبھائی وہ پرشنسکی ہے پوار نے کہا کہ پرارمب میں پرتی دن لگ بھگ 2.5 لاکھ ٹیکوں کا اوتپادن کیا گیا تھا آج یہ بڑھ کر لگ بھگ 40 لاکھ پرتی دن ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اوتپادن شمتہ میں اس وردھی کے ساتھ ہم لوگوں کو اور بھی بہتر طریقے سے ٹیکہ کرنے میں سکشم ہو گئے انہوں نے کہا کہ ویکسین کے اوتپادن میں کمی نہیں آنے دیں گے آپ کو تعدے کہ 50 کروڑ کا اکڑا پار ہو گیا ہے ویکسینیشن کا آج یہاں یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 50 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے لیکن اب بھی کروڑ لوگ باقی ہیں تو ایسے میں پرتی دن جو ویکسین کا اوتپادن ہو رہا تھا وہ پہلے کم ہو رہا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے اس کی جو شمتہ ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویکسین پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ویکسینیشن ہو سکے اور جو تھرڈ ویو آنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس سے بھارت کی جنتہ کو بچائے جا سکے کیونکہ اگلی جو ویو ہے وہ بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے ایسے میں بچوں کا خاص دھیان رکھنا ہے ویکسینیشن تو کرانا ہی ہے ہم سبھی کو بچوں کے لیے بھی ویکسین نہیں آئی ہے لیکن ٹوائل چل رہا ہے امید ہے کہ جلدی بچوں کے لیے بھی ویکسین آ سکتی ہے دیشوے کورونا کے کیس میں شکرووار کو معمولی راہت ملی ہے بیتی چوبیس دھنٹے میں اڑتیس ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہو چالیس ہزار بیس مریض ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ سولہ سو سولہ مریضوں کی موت ہوئی ہے اس طرح ایکٹیو کیس میں ایک ہزار سے زیادہ کی کمی آئی ہے اس سے پہلے بیتے تین دن سے ایکٹیو کیس میں بڑھاتی ہو رہی تھی روزانہ کی کیس میں سب سے آگے چل رہے کیرل میں بھی شکرووار کو روزانہ کی کیس میں معمولی گراؤت دیکھی گئی یہاں انیس ہزار سے زیادہ مریضوں کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے انیس ہزار سے زیادہ چھیک ہوئے ہیں اور ایک سو اسی سے زیادہ سنکرمیتوں نے مہماری سے دم توڑ دیا کیرل کی سوا سمنتری بیڑا جوش نکھا آئے کہ اگلے کچھ دنوں میں راجے میں کورونا کے ماملے دوگنے ہو سکتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ یہاں کے کئی زیلوں میں آر ویلیو ایک سے زیادہ آ رہی ہے اس ویلیو کا مطلب ہے کہ ایک مریض ایک وقتی کو سنکرمیت کر سکتا ہے راجے میں پہلے سے ہر دن کری بیس ہزار سے زیادہ ماملے درج کیے جا رہے ہیں لیکن اب ستھتی چنتا جنک بنی تو ہوئی ہے لیکن دھیرے دھیرے ماملے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیران جس میں سب سے زیادہ ماملے سامنے آ رہے ہیں اس میں بھی ایک ہزار کی کمی درج کی گئی ہے لیکن اگر اسی طرح سے ہم اپنی سوچگوز سے آگے بڑھیں گے اور جتنے بھی گائیڈ لائنز بنائے گئے ہیں ان کو فالو کیا جائے گا تو ماملے اپنے آپ کم ہو جائیں گے کیونکہ تب تک ہمیں لڑنا ہے جب تک ماملے شن میں نہیں ہو جاتے گا اس گولٹن میں فلال فلی اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے نیوزول انڈیا کے ساتھ